ہیلو دوستو دوستو اگر آپ اس اس بی اس اسی سی جیل یا کسی بھی کمیٹی ٹی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حلوپل صاحبیت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایمپورٹنٹ بیسک قویشنز لائے ہیں اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ جہاں دوستو یاد رکھیں کہ یہ قویشنز آپ کے آنے والے ایگزام میں بہت ہیلپ کرنے والے ہیں آپ کی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشن ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلا اور ایمپورٹنٹی قویشن آپ کو بتانا ہے وہ ایسٹ جو لانگ ٹرم کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی فیزیکل شیپ نہیں ہوتی ہے تو ان ایسٹ اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس انٹینجیبل ایسٹس فکسیڈ ایسٹس یا فیر انویسٹمنٹس شباز دوستو پہلے آپ ٹرائی کیجئے آنسر دینے کی یا گیس کریں کہ صحیح آنسر کیا ہے اس کا صحیح آنسر ہے پار بھی انٹینجیبل ایسٹس دوستو یاد رکھئے گا کہ انٹینجیبل ایسٹس میں کچھ خاص انٹینجیبل ایسٹس اس طرح سے ہیں جیسے گود ویل پیٹنس ٹریڈ مارک کوپی رائٹ تو یہ کچھ خاص انٹینجیبل ایسٹس ہیں نیکسٹ ایمپورٹنٹی قویشن اچھے سے یاد رکھیں آپ کو بتانا ہے وہ ایسٹس جن کو ہم ایک سال کے اندر اندر کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں ان ایسٹس کو کیا کہا جاتا ہے آپ کے پاس انٹینجیبل ایسٹس فکسٹ ایسٹس کرنٹ ایسٹس یا پھر انویسٹمنٹس شباز دوستو ٹرائی کیجئے آنسر دینے کی at least آپ کوشش کریں لکھیں آنسر کیونکہ لکھنے سے آپ کو یاد رہتا ہے کہ question کا آنسر کیا ہے اس کا صحیح آنسر ہے part c current assets کچھ ایگزیمپلز یاد رکھیں current assets کی تو وہ اس طرح سے ہیں cash یا cash equivalent marketable securities accounts receivable یا stock inventory تو یہ کچھ ایگزیمپلز ہیں current assets کی تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے next question what are patents copyrights and trademarks آپ کو بتانا ہے patents copyrights یا trademarks ان میں سے کیا ہیں option سے آپ کے پاس current assets investments intangible assets یا پھر fixed assets دوستو یہ question ابھی ہم نے پہلے والی question میں discuss کیے یہ تینوں چیزیں تو کس طرح کی assets ہیں یہ اس کا صحیح آنسر ہے part c intangible assets next important question اچھے سے یاد رکھے گا what are the liabilities called which are to be repaid within a short period آپ کو بتانا ہے ان liabilities کو کیا کہتے ہیں جو ہمیں short period میں repay کرنی پڑتی ہے short period کا مطلب within the period of one year option سے آپ کے پاس current liabilities fixed liabilities contingent liabilities یا all of these اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے part a current liabilities دوستو یاد رکھیں کہ liability کوئی ایسی چیز ہوتی ہے usually جب ہم business کی بات کرتے ہیں تو business میں یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو ایک company کو یا ایک person کو pay کرنا ہوتا ہے کسی دوسرے person کو یا کسی دوسری company کو آپ کو بتانا ہے کسی خاص وقت میں کوئی business جو sale کرتا ہے اس sale کو کیا کہتے ہیں چاہے یہ sale credit کی ہو یا cash کی تو اس کو کیا کہیں گے option سے آپ کے پاس purchase returns sales returns turnover یا پھر transactions اس کا صحیح آنسر ہے part c turnover next question what is written evidence of a business transaction called آپ کو بتانا ہے جب کوئی business transaction ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک written document دیا جاتا ہے اس written document کو کیا کہتے ہیں option سے آپ کے پاس ledger journal voucher یا none of these شباز دوسرے اپنا اپنا answer try کریں اس کا صحیح answer ہے part c voucher دوسرے یاد رکھیں کہ vouchers کے men two types ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے credit voucher اور دوسرا ہوتا ہے debit voucher دوستو debit voucher وہ voucher ہوتا ہے جس میں payments receive ہوتی ہیں اور credit voucher وہ voucher ہوتا ہے جس میں payments کو pay کیا جاتا ہے یعنی payments are made next question what is the account called that records expenses gains and losses آپ کو بتانا ہے اس account کو کیا کہتے ہیں جس میں آپ اپنے expenses یعنی خرچات یا gains جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں یا جو آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ enter کرتے ہیں وہ record کرتے ہیں options آپ کے پاس nominal account real account personal account یا none of the above شباز دوست آپ نے اپنا answer try کریں answer نہیں پتا ہے at least آپ کوشش کریں اس کا صحیح answer ہے part a nominal account next question the business transaction in journal is recorded dash آپ کو بتانا ہے journal میں business transaction کب record کی جاتی ہے options آپ کے پاس once a month next day once a week یا پھر on same day شباز دوستو جلدی جلدی سے اپنا answer لکھئے صحیح answer ہے اس کا party on the same day دوستو یاد رکھئے گا کہ journal ایک detailed account ہوتا ہے جس میں تمام business transaction record کیا جاتا ہے اور پھر اس کا استعمال reconciliation جو accounts میں ہوتے ہیں ان کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے records general ledger میں transfer کیے جاتے ہیں آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا general ہے آپ کے پاس case journal sale journal purchase journal یا پھر all of these شباز دوستو try کیجئے گا answer دینے کی اس کا صحیح answer ہے party all of these دوستو یاد رکھیں کہ case general ایک ایسی book ہوتی ہے جس میں case transactions کو record کیا جاتا ہے اور sales general جنرل ہوتا ہے یا وہ book ہوتی ہے جس میں credit sales کو enter کیا جاتا ہے اور purchase general وہ books ہوتی ہیں جن میں ہم purchase es ہوتے ہیں credit پہ ان کو record کرتے ہیں next question what is the process of entering all transactions from the general to ledger called آپ کو بتانا ہے جب ہم general سے transactions کو ledger میں enter کرتے ہیں تو اس process کو کیا کہتے ہیں آپ کے پاس accounting entry posting یا پھر all of these اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part c posting next question which of the following statement shows the financial status of a company at a given period of time a balance sheet دوستو یاد رکھیں کہ trading account وہ account ہوتا ہے جس میں ہم manage کرتے ہیں investments securities cash یا holdings profit and loss account وہ statement ہوتا ہے جو ہمیں net profit یا loss show کرتا ہے کسی خاص وقت کے لیے next question which of the following statement shows income and expenses for a specific period of time آپ کو بتانا ہے کسی خاص وقت پر ہمیں ان میں سے کون سا statement دکھاتا ہے کہ ایک company کا income یعنی آمدنی یا خرچہ کتنا ہے آپ کے پاس profit and loss statements trial balance trading account یا پھر balance sheet شباز دوستو اپنا answer try کریں کیونکہ اسے and loss account دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں trial balance کی تو trial balance یہ list ہوتا ہے closing balances جو مختلف لیجرز میں ہوتے ہیں کسی خاص time پہ next important question which of the following balance sheet shows آپ کو بتانا ان میں سے کون سی چیز ہے جو balance sheet شو کرتی ہے آپ کے پاس assets liabilities capital یا پھر all of these شباز دوستو اپنا اپنا answer try کیجئے اس کا صحیح answer ہے party all of these دوستو یاد رکھیں کہ assets ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی company on کرتی ہے اور اس کی ایک خاص economic value ہوتی ہے assets کو استعمال کیا جاتا ہے future benefits کے لیے assets tangible بھی ہو سکتی ہے intangible بھی ہو سکتی ہے assets short term کے لیے بھی ہوتی ہیں اور long term کے لیے بھی ہوتی ہیں دوستو اگر بات کریں capital کی تو capital ایک financial asset ہوتا ہے جس کو مختلف sources سے ریز کیا جاتا ہے جیسے financial sources یا financial institution سے اور capital میں آتا ہے cash یا cash equivalent یا marketable securities next question when is balance sheet usually prepared آپ کو بتانا ہے balance sheet کو عام طور پہ کب prepare کیا جاتا ہے کب تیار کیا جاتا ہے آپ کے پاس daily weekly monthly یا annually شباز دوستو یہ بہت ہی آسان سا question ہے آپ سبھی کو یہ پتا ہونا چاہیے دوستو یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کی balance sheet کو annually تیار کیا جائے اس کو monthly بھی تیار کیا جا سکتا ہے اس کو 6 month کے بعد بھی بنایا جا سکتا ہے یا اس کو سالانہ بھی بنایا جا سکتا ہے تو یہ company پہ depend کرتا ہے کی وہ کب کب balance sheet prepare کرے لیکن usually اس کو ایک سال کے بعد یعنی annually prepare کیا جاتا ہے دوستو یاد رکھیں کہ balance sheet ایک ایسا financial statement ہوتا ہے جو ہمیں show کرتا ہے assets liabilities اور capital اور جب ہم اس کے format کی بات کرتے ہیں تو اس کا format میں left side میں آتا ہے assets اور اس کے right side میں آتی ہے liabilities تو دوستو یہ تھے part one ویڈیو کے questions I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو please ویڈیو کو like share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں تو دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے take care